اپنے نبی مشکل میں کام آ جائیں گے کسی دقت میں تو فس جائے اپنے نبی کو پکار لے نبی تری دقتوں میں کام آ جائیں گے جب جب تو اپنے نبی کو پکارے گا نبی تری پکار کر سنتے چلے جائیں گے اگر سوا میں پکارے گا نبی سنیں گے لپیر میں پکارے گا نبی سنیں گے شام میں پکارے گا نبی سنیں گے رات میں پکارے گا نبی سنیں گے ارے جلسے میں پکارے گا نبی سنیں گے چلتے ہوئے پکارے گا نبی سنیں گے محفر میں پکارے گا نبی سنیں گے کھڑے ہو کر پکارے گا نبی سنیں گے سوتے پکارے گا نبی سنیں گے تم کہو گے منظری جب نبی سنتے ہیں نبی سلام کا جواب دیتے ہیں تب ہی تو یہ سننی تب ہی تو یہ نظفی قادری چشتی خوص آزم کا دیوانہ آلہ حضرت کمت والا خوص آزم کا وفادار اسی لئے تو فجر کے بعد اسی لئے تو زہر کے بعد اسی لیے تو آسر کے بعد اسی لیے تو مغربہ اشار کے بعد تھیر کھولتے پڑتا ہے آہ آبازیں برن پڑتا ہے مصطفیٰ جانے رحمت پیلا کو سلام سمیں بزمہ یہ دائم پیلا کو سلام جب نبی سنتے ہیں تبی تو سننی کہتا ہے قابی کے بدل تجا تم پھے گرلو دھرور تبا کے شم ستوہا تم پھے گرلو دھرور نبی تو ایسا سنتے ہیں جب پریلی کا یمان بولا دور و نزدیک جتے سننے والے مخاب والے لالے کرامت پیلا خوش اللہ آرے تکبیر آرے رسالت مسلک آنا حضرت رقم آنا ارشاد منظری صحیف قبلہ بریلی شریف آرے تکبیر صدبات صدبات محبت سے بولیں سبحان اللہ مائک ماشاءاللہ بہت اچھا بول گیا تو عشق نبی کے دوجہ چاہے جی لے لکے بول دیں یا رسول اللہ سنیے مولانا سلمان منظری آزم اقبال رامپوری مولانا عمران اور حضرت علامہ مختی عمران حنفی صاحب قبلہ میرے بعد اور دگر علماء اور اپنے امام سے آپ نے بہت سارے شیر سنے ہوں گے شیر لکھے بھی بہت اور لوگ پڑھتے بھی بہت ہیں اور نبی کے نات کا جب شیر سننے کو ملتا ہے تو اس کے نبی کی کھیتی ہری بری ہو جاتی لیکن شیر لکھنے والوں میں کفایت اللہ کافی کا بہت اچھا شیر آپ نے سنا شیر لکھنے والوں کی فیرست میں علماء عبد الرحمان جامی کا بہت بڑا نام ہے شیر لکھنے والے لوگوں کی نام میں علماء شیخ سازی کا بہت بڑا نام ہے شیر لکھنے والوں کی تعداد میں امیر خسرو کا بہت بڑا نام ہے آلہ وہ آلہ ہمارا نبی سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی قوم دیتا ہے دینے کموں چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب چمک والے عجروں میں چمکا کیے اندر شیشوں میں چمکا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تالے کھلے چھپ گئے پر نہ ٹوبے نہ ٹوبہ ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی جس شیر کے اندر اس کلام کی جھلک بھی موجود ہو جس شیر کے اندر قصیدے نور کی جھلک بھی ہو جس شیر کے اندر قصیدے پھردہ شریف کے محک بھی ہو اگر ہم اس سے کہیں ایک ایسا شیر سنا تو جس شیر کے اندر فتحان کی جھلک بھی ہو جس شیر کے اندر عالم نشرا کے محک بھی ہو جس شیر کے اندر ید اللہی فوق آئی دی ہمجن تاجمانی بھی موجود ہو تو میں کہوں گا اگر تجھ کہو قصیدے نور قصید ہے میرا قصید ہے پرجہ شریف کی جھلک و دمک دیکھ رہی ہے دور علیہ دائی کی برشش اور مچھل کر کے کہتے ہیں اللہ کی سرطاب قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان با 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 زندہ با زندہ با با سبحان اللہ اللہ کی سرطاب قدم شان ہے یہ انسان یہ انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے مری جان جان سے بولو سبحان اللہ اول حد بولو یا رسول اللہ یہ بھولتے کم نے ہی بولو واپس بولو سبحان اللہ اپنے نبی کے دین پر ہی بول لیں لوگ نبی کے خلاف بول لیں بولو بولو سبحان اللہ خراف کرو زبان کھولا کرو یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی اگر اس دور میں جینا ہے تو میری یار کبھرام مچا دیں کوئی تکلیف نہیں پہنچیں گی بلکہ کوئی روتا ہوا آئے گا آپ اپنی نظر کرم ڈالیں گے تو اس کی گم کو خوشی میں بدل دیں گے اے نبی ہم نے آپ کو رحمت بنایا اب آپ کے سرافہ ہے آپ کے ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی اب سنیے مریاقہ علیہ السلام والتسلیم کے ابو جان کا نام حضرت عبداللہ بولو سبحان اللہ کیا نام ہے عبداللہ یاد کرو اور ماں کا نام ہے حضرت آمنہ رضی اللہ تبارکہ وطالعہ عنہ حضرت عبداللہ کی شادی حضرت آمنہ سے ہوئی پس ہو جاتے ہیں کافلہ بھی ساتھ میں ہے اور بھی لوگ ساتھ میں ہیں لیکن واپسی پر یا صرف کے مقام پر حضرت عبداللہ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے تبیہ تناساز ہو جاتی ہے باقی کافلے والے لوگ مکہ واپس آگئے اور حضرت عبداللہ مکہ مکرمہ میں نہ آئے بھلکہ یسرم میں ٹہر گئے اب حضرت عامنا ہے روزانہ کھانا بناتی ہے اور اپنے دروازے پر آ کر کے پیٹ جاتی ہے کہ کم میرا شوہریں نامدار آئے گا اور میں اس کے ساتھ پیٹ کر کے چند نیوالے کھاؤں گی چند کھاں لکمیں کھاؤں گی حضرت عامنا سورج نکلتا ہے اپنے دروازے پر پیٹ جاتی ہے لیکن سورج ٹوپ جاتا ہے حضرت عبداللہ واپس نہیں آتے ہیں رات مغرب کے آزانے ہو جاتی ہے رات مغرب کا وقت گزر جاتا ہے صبح کا وقت نمودار ہو جاتا ہے لیکن حضرت عبداللہ نہیں آتے اب نہ تو عبداللہ آئے ہیں اور نہ یہ عبداللہ کی کوئی خبر آئی ہے حضرت عامنا ہے روزانہ دروازے پر پیٹ جاتی ہے سامنے کر تو گبار اڑتی ہے تو ایسا لگتا ہے میرا شوہر عبداللہ آ گیا ہے کوئی مسافر آتا ہے تو لگتا ہے میرا شوہر عبداللہ آ گیا ہے لیکن عبداللہ نہیں آئے حضرت عامنا بیچینوں پر قرار ہو گئی شوہر کی امانت پیٹ میں ہے حضرت عامنا نے اپنے شوہر کے والی حضرت عبد المطلب سے کہا اب تو جان میرا شوہر عبداللہ کیوں نہیں آتا باقی لوگ تو واپس آ گئے ہیں حضرت عبد المطلب نکابیٹی گھھراتی کیوں ہے ہو سکتا ہے ترے شوہر کی طبیعت خراب ہو گئی ہو یا اس کو کوئی کام لگ گیا ہو اس وجہ سے تیرا شوہر نہیں آیا چند دنوں میں آ جائے گا اللہ اکبر لیکن بی بی کو تسلی کیسے ہو بی بی تو پیچینوں پر قرار تھی شوہر کے لیے اللہ اکبر حضرت عبداللہ چند دنوں تک نہیں آئے حضرت عاملہ پیچینوں پر قرار تھی اسی عالم میں کسی نے آ کر کے دربازے کو کھٹ کھٹ آیا حضرت عبداللہ اندر سے دوڑ کر کے آئے دربازے کے قریب پہنچے اور ساتھ میں حضرت آمنہ بھی پہنچی آنے والے نے کہا عبداللہ نے کہا جلدی بتاؤ کیا خبر ہے کہنے والے نے کہا عبداللہ نے کہا خبر نامناسب ہے عبداللہ نے کہا قاسد نے کہا اے عبداللہ نے کہا تمہارا بیٹا عبداللہ جو ملک شام تجارت کے لیے گیا تھا اس کا واپس میں انتقال ہو گیا ہے اس کی رو نکل گئی ہے وہ دنیا کو چھوڑ کر کے تارِ آخرت کی طرف چل دیا ہے اللہ ہوا پر اتنا کہنا تھا حضرت عبداللہ طلیب پہ چین ہو گئے اور حضرت آمنہ کی ایک چیخ نکلی میرے آمنہ رونے لگی آنکھوں سے آنسو وہ نکلے آنکھوں سے عشقبار آنسو نکلے اور حضرت آمنہ کے پیروں کے نیچے سے زمین سے سرگ گئی آسمان قصہ ایسا اٹھ گیا اور رو کر کے بولی پاک پر پردگارِ آدم ابھی تو بچے نے زمین پر قدم بھی نہیں رکھا ابھی تو میرے لان نے زمین پر قدم بھی نہیں رکھا ہے اس سے پہلے بیٹے کو بے سہارا کر دیا اس سے پہلے بیٹے کو یتیم کر دیا اے سننے بھائیوں جب آمنہ نے اتنا کہا تھا تو حادیفِ خیبی سے آواز آئی تھی آمنہ کیا کہتی ہے ہم نے تیرے بیٹے کو بے سہارا نہیں بنایا ہے یتیم نہیں بنایا ہے اے آمنا تیرا بیٹا بے سہارا نہیں بلکہ دنیا کا سہارا بنا کے بھیجا ہے دنیا کا مابا بنا کر بھیجا ہے دنیا کا ملجا بنا کر کے بھیجا ہے اسی کی ترجمانی پریلی کے تاجدار عالی حضرت سرکار اپنی محبت کی زمان میں یوں کرتے ہیں خمصدو کو رضا مجدہ دیجئے کے ہیں خمصدو کو رضا مجدہ دیجئے کے ہیں بے کسو کا سہارا ہمارا نبی خمصدو کو رضا مجدہ دیجئے کے ہیں بے کسو کا سہارا ہمارا نبی یا نعرہ پھول گئے ہاں چلے گئے نعرہ لگانے والے ایسا ہے تقریر بھی جب لمبی ہو جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ حد نرے کیا ہوا ایسا تو نہیں ہے کسی جلسے میں ایک بندہ ڈنڈا لے کر کے جلسے کے چاروں طرف گھوم رہا تھا گھوم رہا تھا کسی نے کہا جناب اتنے گصے میں کیوں کیوں گھوم رہے دولہ خاموشی خاموش رہا خاموش بولے یہ تو بتائیے تلاش کس کو کر رہے ہیں دولہ میں اس کو تلاش کر رہا ہوں جس نے اس مقرر کو بلایا تو ایسا تو نہیں ہے بھائی لوگو میرے پاس بھی زیادہ وقت نہیں ہے میں چند باتیں بیان کرتا ہوں محفت سے کہہ دیں سبحان اللہ اور جی رہا جب بولے یا رسول اللہ ابھی کتنے رحمت بن کر کے آئے میرے آقا فرماتے ہیں لوگو اگر تمہاری چھتوں پر دیوار نہ ہو چاروں طرف سے تو اپنی چھتوں پر مت سویا کرو کسی نے کہا یا رسول اللہ کیوں تو فرمایا آدمی جب نین میں اٹھتا ہے تو اسے اپنی خبر نہیں ہوتی کبھی جلدی میں بھی ہوتا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو بے خبری میں وہ چند قدم چلے اور زمین پہ جائے اس کے چوٹ لگ جائے اس لیے بغیر دیوار والی چھت پر مت سویا کرو لوگو جب ہمارے پتن پر چوٹ لگتی ہے جب ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ تکلیف کا حساس ہمیں بعد میں ہوتا ہے اس تکلیف کا حساس پیارے نبی کو پہلے ہو جاتا ہے